اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ایولیشن آف کمپیوٹر کی تو ایولیشن آف کمپیوٹر مینز کہ کمپیوٹر کس طرح کون کون سے مراحل سے گزر کر آج ہمارے پاس اس حالت میں موجود ہے کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا اس کی پوری ہسٹری کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے تو ایولیشن آف کمپیوٹر اس ڈیوائیڈڈ انٹو تھری اراز تین ادوار میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو کمپیوٹر کی ایولیشن ہے یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور جو آج ہمارے پاس ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تین مختلف ادوار میں فرسٹ ونیس تا میکینیکل ایرا ٹھیک ہے جی میکینیکل ایرا اس کا دوسرا نام کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈارک ایج تو یہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ میکینیکل ایرا ہی ڈارک ایج کہلاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ایم سی گھوز آ سکتا ہے کہ ڈارک ایج ریفرز ٹو ایز نیچے آپ کو options دیدے جی میکینیکل ایرا электromechanical ایرا یا electrical ایرا تو کون سا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ ڈارک ایج جو ہے وہ کون سے ایرا میں کہلاتا ہے وہ میکینیکل ایرا کہلاتا ہے ٹھیک ہے ڈارک ایج یا میکینیکل ایرا کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے from 3000 بی سی تین ہزار قبل مسیح سے ٹھیک ہے تو اگر آج سے بات کریں تو کبھی پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے وہاں سے یہ میکنیکل ایرہ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں برکیاتی جی سمپل مشینز تھی جس پہ ہم سمپل میت کی آپریشنز پرفارم کرتے تھے اور وہ مشینز میانویل یوز ہوتی تھی ان کو میانویلی بائی ہینڈ ان کو ہم یوز کرتے تھے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو اگر ڈیٹیلز میں اگلی سلائیڈز میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے میکنیکل ایرہ میں کون کون سی مشینز آتی ہیں اور ان کو بنانے والا کون کون ہے وہ سارے ہم ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کریں گے یہاں پر صرف میم میں یہ پوائنٹس آپ کو میں نے مینچن کی ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس الیکٹرو میکنیکل ایرہ یا میڈل ایج میڈل ایج جو ہے میڈ آف نائنٹین سنچری انیسویں صدی کے نصف سے میڈ سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہاں پر جو مشینز تھیں وہ پاورڈ کس سے وہ چل دی تھی اسٹین سے بھاب سے اور الیکٹری سٹیٹی سے ٹھیک ہے جی تو تھرڈ ایرہ اس دہ الیکٹریکل ایرہ اس کو ہم کہتے ہیں موڈرن ایج موڈرن ایج میں کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب الیکٹران اور ویکن ٹیوبز ہم نے یوز کرنا شروع کی تو وہاں سے ہمارا الیکٹریکل ایرہ شروع ہوا ٹھیک ہے اور وہاں پر ورکنگ پرنسپل کیا تھا جی مشینز کا وہاں پر ورکنگ پرنسپل تھا آئی پی او جو ہم جو کہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں وہاں پر جو ہماری مشینز تھی وہ کس پہ کام کر رہی تھی آئی پی او پرنسپل پہ کام کر رہی تھی آئی پی او انپوٹ پروسسنگ اینٹ آوٹپوٹ اب ہم آگے چلتے ہیں اور اپنے میکینیکل ایرہ میں جو مشینز ہیں اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں مشینز آف میکینیکل ایرہ ڈارک ایج جو سب سے پہلی مشین جو تین ہزار قبل مسیح میں جو سب سے پہلی مشین ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ابیکس یہ ابیکس کی تصویر ہے آپ کے پاس یہ ابیکس کی تصویر ہے آپ اس کو آج کل سکولز میں بھی یوز ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کو ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ہے جی ابیکس یہ آج کل سکولز میں بھی یوز ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی فرسٹ فرسٹ کمپیوٹر پروٹوٹائپ یہ پہلا کمپیوٹر کا موڈل ہے ٹھیک ہے انوینٹڈ بائی چائنیز یہ چائنیز نے انوینٹ کیا تھا about five thousand years ago پانچ ہزار سال پہلے ٹھیک ہے تو یہ بہت important point ہے اس کے بارے میں اکثر ہی question آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ابیکس was the first calculating device یہ آپ نے point یاد رکھنا ہے ابیکس was the first calculating device developed by چائنیز اور یہ کب کتنے سال پانچ ہزار سال پہلے یہ بنائی گئی تھی ٹھیک ہے اور آج کل بھی یہ use ہو رہی ہے to teach basic mathematics to the students in the schools ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس second device that is Napier bones Napier bones ہے اور یہ device کب انوینٹ ہوئی تھی 1612 اسوی میں اس کو انوینٹ کرنے والا کون ہے جی انوینٹڈ بائی میتھامیٹیشن سکوٹش میتھامیٹیشن جان نیپیر in 1612 1612 میں یہ جان نیپیر نے ڈیویلپ کی تھی اچھا اس کی تھوڑی سی specification کیا ہے جی اس میں contained 10 rods اس میں یہاں پر 10 different rods ہیں اور rods کسیس کی بنی ہوئی ہیں bones کی wood کی اور metal کی and it is used for multiplication and division اس پہ دو operations perform کی جاتے تھے کون سے multiplication کا اور division کا تو ٹھیک ہے یہ جتنے بھی یہاں پہ میں نے points لکھے ہوئے ہیں یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت important ہے اگر آپ نے یہ یاد کر لیے تو آپ کی life آسان ہو جائے گی اوکی next slide پہ ہم چلتے ہیں third device is the slide rule slide rule 1622 AD دی میں یعنی اس وی میں یہ انگلیش میتھم ایڈیشن جس کا نام ہے جی ویلیم آوپڈیڈ ویلیم آوپڈیڈ اوکی اس میں کیا ہے جی pair of two موویبل رولز ہیں یہاں پر یہ دو رولز ہیں آپ کے پاس ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے دونوں موویبل ہیں سیپریٹ سائیڈ بائی سائیڈ ٹھیک ہے and used for multiplication and division یہ use کیا جاتا تھا اسی طریقے سے جیسے پریویس انہیں پڑھا نیپیر بونز اس میں بھی multiplication and division کی جاتی تھی next device is the pascaline pascaline was invented in 1642 AD اور اس کو دوسرا نام کیا دیتے ہیں also called pascal's ٹھیک ہے اس کو pascal's calculator یا pascaline یہ دونوں نام اسی کے ہیں invented by french mathematician blaze pascal یہ mathematician ہے اس کا نام blaze pascal اس نے invent کیے تھا اسی کے نام پہ اس کا نام ہے pascaline اور یہ کون سے operation perform کرتے ہیں addition اور subtraction perform کرتی تھی 8 figures کی addition اور subtraction at a time کر سکتی تھی اچھا اس نے بنایا کیوں جی یہ pascaline جو بنایا گیا یہ اس نے فادر کی help کے لیے کیونکہ اس کا فادر جو ٹیکسٹ کولیکٹر تھا تو اس کی help کے لیے انہوں نے یہ machine بنائی تھی so next device is the libniz calculator یہ invent ہوا تھا 1694 میں اور اس کو invent کرنے والا کون ہے جی اس کو invent کرنے والا ہے german mathematician ہے اس کا نام ہے گیٹ فریڈ ویل ہیل لیب نیز اور اس machine کو جو آپ کے پاس یہاں پر machine نظر آ رہی ہے اس machine کا دوسرا نام کیا ہے اس machine step ریکنر بھی کہتے ہیں اور اس میں ایک اور important point کیا ہے جی یہ first calculator ہے جو چار operations perform کرتا تھا جو previous machines دیکھیں ہیں تو دو operations perform کوئی کوئی addition اور subtraction perform کر رہے لیکن یہ libnis calculator first calculator ہے جو کہ four operations یعنی کہ addition subtraction multiplication and division perform کرتا ہے تو یہ بہت important point ہے کہ اگر وہاں پر آپ پاس mcu آ جاتا ہے کہ which is the first calculator to perform all four operations وہ کون سی ایسی machine ہے پہلی machine ہے جو چاروں operations perform کرتی تھی تو وہاں پر آپ کو پتا ہوگا آپ نے یاد کیا ہوگا تو یہ آپ آسانی سے اس کو کر سکیں گے so the next machine is babbage difference and analytical engine babbage difference یہ دو machines ہیں invent کرنے والا ایک ہی ہے اس کا نام ہے جی چارلز babbage چارلز babbage نے یہ بنائی تھی machines انگریش mathematician ہے ایک machine تھی difference engine اور دوسرا تھا analytical engine جو difference engine اس نے بنایا تھا وہ 1822 میں بنایا تھا 1822 میں defense engine بنیا تھا اور 1837 میں analytical engine بنیا تھا یہاں پر بھی ایک بہت اور دوسرا important point ہے چارلز babbage is known as father of computer یہ ایم سی کیونکس اکثر آتا ہے کہ who is the father of computer وہاں پر آپ کو نام دیے جائیں گے اور اس میں سے آپ نے چارلز babbage صاحب آپ نے یاد کیا ہوگا تو ان کو آپ نے ڈھول لینا ہے چارلز babbage is the father of computer یہ بہت important point ہو سکتا ہے یہ آپ کے test میں آج ہے تو اس کو لکھ لیں ایک سائیڈ پر difference engine was powered by steam difference engine اس کو steam سے power کی جاتا تھا اور یہ data کو hold کر سکتا تھا temporarily for processing and results یعنی یہ پہلی machine ہے جو data کو hold کر سکتی data یعنی جو ہم input دے رہے ہیں وہ اس کو وہ پر hold کر تھی وہ پر store کر تھی آگے ہم مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے hold store کیا ہوتا ہے یہ اپنے point سے یاد کرنا ہے یہ machine جو ہے کیا کرتی دیٹا کو store کرتی تھی processing results کے لیے further اس میں جو analytic engine ہے وقب بنا جی 1837 میں اور یہ پہلی programmed machine ہے جس کو program کر سکتے ہیں پروگرام پنچٹ کارڈ پروگرام کیسے ہوتی تھی پنچٹ کارڈ کے تھو ہوتی تھی اور اس میں integrated memory ہوتی مطلب کہ machine کے ساتھ ہی اندر ہی اس کے وہ memory ہوتی تھی memory ایسی جگہ جہاں پر ہم اپنی اپنی data information کو store کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو important point ہے وہ punch card ہے punch card ایک ایسا piece ہے paper کا جس کے اوپر holes ہوتے ہیں جو holes ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پر data ہے یہ piece ہوتا ہے paper جس کے اوپر holes ہوتے ہیں اور وہ ہی represent کرتے ہیں data کو ٹھیک ہے تو یہ programmed machine تھی جس کو program کیا جاتا تھا اپنی requirement کے حساب سے اور program کس طرح کیا جاتا تھا punch card کے through پنش card ایک piece of paper ہوتا ہے جس holes ہوتے ہیں جو holes identify کرتے ہیں data کو next important point is the first design concept of general purpose computer جب programmed machine کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر general purpose computer کا evolution ہوئی یعنی کہ ہمارے پاس first design concept آگیا general purpose computer کا اور یہی machine جو ہے ipo cycle جس پہ آج کے computers کام کر رہے ہیں اسی کی بنیاد یہ machine ہے اسی وجہ سے Charles Peppage کو father of computer بھی کہا کا concept جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ٹھیک جی تو اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں machines of electro mechanical era middle age electro mechanical era میں جو machines تھیں وہ کون کون سی تھی اس میں ایک ہی machine ہے جس کو بھی ہم discuss کرنے والے ہیں یہاں پر دوبارہ سے ہم repeat repeat کر لیتے ہیں کہ mid 19th century سے یہ era start ہوتا ہے اور یہاں پر machines تھی steam اور electricity پر کام کرتی تھی اس میں ایک machine ہے جس کے ہم discuss کریں گے وہ ہے hermen holerith tabulating machine جو 1890 1890 1890 میں اس نے invent کی تھی اور invented by an american ایک american تھا اس نے 1890 میں 1890 میں اور اسی سال ہی american census میں اس machine کو use کیا گیا تھا مردو شماری میں 1890 میں اور صرف six months کے اندر اس نے result compile goverment department میں اس machine کو استعمال کرنا شروع کیا اس سے 1880 میں ہوا تھا اس کا result compile کرنے میں 7 سال لگے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آج کے ہمارے topics ہیں جس میں ہم نے dark age یعنی mechanical era کو discuss کیا ہے اور middle age یعنی Electro mechanical era کو discuss کیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم discuss کریں گے electrical era کو جس میں generations of computer آ جاتی ہیں اور کافی اس میں چیزیں ہیں اس لئے اس کو میں نے separate رکھا ہے تاکہ یہ confusing نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اب یہاں بہر آپ کے لئے ایک homework ہے کہ جتنے بھی key points اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ discuss کی ہیں وہ سارے کے سارے اپنے memorize کرنے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو اس lesson کے ساتھ ایک 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 mcqs دے رہا ہوں وہ آپ نے memorize کرنے ہیں یا ویڈیو دیکھیں گے key points بھی اس کے memorize کریں گے اور اس کے بعد آپ میں ساتھ میں ہوں وقت مcqs دے رہا ہوں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں یہ ہمارے پورے ویک کے بعد یا بیچ میں بھی آپ کو سرپرائز کوئی بھی کسی بھی ٹائم پر میں آپ کو ایک online quiz بھی پروائیڈ کر سکتا ہوں جو کہ آپ نے اٹمپٹ کرنا ہوگا تو اس لئے پلیز آپ اس کو ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے یاد کرتے جائیں کسی بھی دن میں آپ کو آپ کلاس ٹائم میں ہی ساتھ میں آپ کو لنک بھی پروائیڈ کروں گا جو کہ آپ اپنے mcqs جو یاد کی ہوں گے اس بیس پر ایک ٹیسٹ ہوگا اور مجھے فیڈبیک زرگ دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیسن میں اللہ حافظ